اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پرویز علائی کیا اسمبلیاں توڑ دیں گے اور وہ عمران خان سے ناراض کیوں ہو گئے کیا پرویز علائی کو وزیر اللہ پنجاب بنانا عمران خان کی غلطی تھی اور کپتان کی اسمبلیوں کی تحلیل میں بے بسی کے بعد انہوں نے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا اعلان کر دیا تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نو ہی لگے تو شیئر ضرور کریں ناظرین اسمبلیاں توڑنے کے عمران خان کے اعلان پر پرویز علائی عمران خان سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اسمبلی کی تحلیل کی نفی کر دی مونے سلائی کے بعد وزیر اللہ پنجاب پرویز علائی نے بھی عمران خان کا جنرل باجوہ پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام مسترد کر دیا پنجاب اسمبلی فوری تحلیل کیے جانے کی نفی بھی کر دی ایک انٹرویو میں پرویز علائی نے کہا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کا ساتھ دین کا کہا نونلی کی طرف جاتے جاتے اللہ نے راستہ تبدیل کیا اور راستہ دکھانے کے لیے باجوہ صاحب کو بھیج دیا پرویز علائی نے یہ بھی کہا کہ چوجی شجاہ حسین کو جنرل باجوہ کا کوئی فون نہیں آیا عمران خان کی یہ بات درست نہیں کہ جنرل باجوہ ہمیں عمران خان کے ساتھ جانے اور دوسرے گروپ کو نونلی کی طرف جانے کا کہہ رہے تھے پرویز علائی نے بتایا کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے خود فون کیا تھا ادارے نے کہا کہ عمران خان کا ساتھ دینے کا راستہ آپ کے لیے بہتر راستہ ہے علاوہ وزیر علیہ پنجاب پرویز علائی نے کہا کہ الیکشن چار ماہ سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کام کے لیے وقت چاہیے اگلے سال اکتوبر کے بعد بھی الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے خیال رہے کہ جنرل باجوہ سے متعلق پی ٹی آئی قیادت کے منفی بیانات پر عمران خان کے اتحادی اور کافلی کے رہنما مونے صلاحی نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے پی � ایجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ ساڑھے تین سال حکومت میں رہا مجھے علم ہے یہ کیسے اپریٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مونے صلاحی کو کہا گیا ہو کہ پی ٹی آئی کی طرف جاؤ کافلیگ میں دوسرے کو بھی کہا گیا ہوگا کہ نون لیگ میں چلے جاؤ ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کچھ پیغام اور کسی کو کچھ پیغام دیا جا رہا تھا جدنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی کبھی کسی کو کچھ کہیں کچھ عجیب رو آخر میں ہوا کیا فائدہ تو نہیں ہوا بے نکاب تو ہوئی گئے سابق وزیراعظم نے مزید کہا تھا کہ جب ڈائری اٹھا کر پی ایم ہاؤس سے نکلا تو اللہ نے وہی زدی جس کا تصور نہیں کیا تھا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی تب بھی سوچا تھا کہ فوج میں کسی کو توسیع نہیں ملنی چاہیے مگر حالات ایسے بنا دیا گئے تھے توسیع کے لیے جس طرح نون لیگ و دیگر نے ووٹ ڈالے اس کے بعد مجھے لگا کہ انہ نے فیصلہ کر لیا تھا مجھے ہٹانے کا گزشتہ دنوں سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک سے وزیراعظم پنجاب پرویزلائی کی ملاقات ہوئی ملاقات میں سیاسی امور اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال اور اسمبلی کے تمام رولز آف پروسیجر کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا ملاقات میں اسمبلی کے حوالے سے تمام تکنیکی پہلوموں کو زیر بحث لیا گیا پرویزلائی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جان لے کہ پنجاب اسمبلی کسی کی ذات ہی خواہش پر نہیں چلے گی انشاءاللہ پنجاب اسمبلی میں ہر کام قانون و آئین کے تحت ہوگا آدم اتماد لانا یا گورنر راج لگانا اپوزیشن کا خواب ہے اور خواب ہی رہے گا اس ساری صورتحال کے برعکس عمران خان نے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ چیرمن پی ٹی آئی عمران خان زیر صدارت عمران خان کی زیر صدارت لاہور کے ارکان اسمبلی کے ا پی ٹی آئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مہم کا آغاز لاہور سے ہوگا مہم کا پہلا مرالہ سات دسمبر سے شروع ہو کر سترہ دسمبر تک جاری رہے گا مہم کے تحت لاہور میں گیارہ روز میں ریلیاں اور اجتماعات کیے جائیں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ روزانہ لاہور کے ایک حلقے میں ریلی ہوگی پہلی ریلی سات دسمبر کو حماد اذر کے حلقے میں ہوگی ریلیوں میں مہنگائی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور معیشت پر بات کی جائے گی موسیقی